عمران خان پاکستان کو بہران اور انتشار کی جانب دکھے رہے ہیں بلومبرگ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے بہران سے پاکستان میں جمہوری عمل کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے قبل از وقت انتخابات کی خواہش نے پاکستان کو آئینی بہران میں دکھے لیا ہے عمران خان کی نکام خارج شاہ پالیسی، ڈوپتی، مرشد کے باعث ادم اعتماد آیا ہے ریپورٹ کے مطابق ایسے روائیوں سے تشدد کی فضاء قائم ہونے کا خدشہ ہے اور مزید بھی لکھا کہ امریکہ سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلومبرگ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان امریکہ سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان پاکستان کو بہران اور انتشار کی جانب دکھے لڑے ہیں بہران سے پاکستان میں جمہوری عمل کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے قبل اس وقت انتخابات کی خواہش نے پاکستان کو آئینی بہران میں دکھل دیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عدیل ورائچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں عدیل بتائیے گا اس ریپورٹ میں مزید کیا انکشافات سامنے آ چکے ہیں دیکھیں جی فائنینشل معاملات پر یہ ایک عالمی ایک بڑا ریکنائز ادارہ ہے جو ملک میں جاری اس وقت بہرانی کیفیت ہے جو کہ انتخابات سے جڑی ہے جو معاشیت میں استحقام ہے یہ سیاسیت میں استحقام سے جڑا ہے اس پر بلومبرگ یہ لکھتا ہے کہ جو عمران خان کی جانب سے جو انتخابات کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے اور معاملات کو وہ عدالتوں میں لے کے جاری ہیں اس سے جو سیاسی انتشار ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہران کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوری عمل کے مستقبل کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قبل از وقت انتخابات کی حوالے سے جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ کنفرنٹ کر رہی ہے عدالتوں سے تو ایسے میں ایک بہران میں یہ معاملہ اس کو دکیل رہا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت چیف جسٹس کے جانب سے جو حکامات دیے گئے ہیں اس کو قبول کرنے پر تیار نظر نہیں آ رہی اور اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس میں عمران خان کی معاشی اور خارجہ پالیسی سے متعلق جو معاملات تھے ان پر بھی رشنی ڈالی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے مطابق اس وقت عمران خان کے جو ان کی ڈیمانڈ ہے اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں تو اس سے جو ڈیفارٹ سے بچنا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام اس سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی ضرورت ہے اس وقت ملک کو اور بلومبرگ کے مطابق پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو اقتلافی آوازیں بھی سامنے آئی ہیں اقتلافی آوازیں بھی سامنے آئی ہیں عدیل بہت شکریہ آپ کا